اور اس فڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے customer animation کس طرح create کرنا ہے ہلو گائز اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھے فڈیو میں بیسیکلی ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیفالٹ انیمیشن جو کہ webflow کے بنی بنائیсяchix�이 ہوتی ہے اور اس فڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے customer zur کس طرح create کرنا ہے using webflow تو چلے سکرین کی طرف چلتا ہے اچھا یہاں پہ بیسیکلی میں انیمیشن ٹرائی کرو دو طرح کی انیمیشن ہے ایک ہے فل سیکشن کے لیے ایک انیمیشن بناو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیفائن مطلب کرنا پڑے گا اور میں بھی آپ یہاں پہ اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں دوسرا ہے کہ ٹائٹل اور شار ڈسکلپشن سیکشن کے لیے ایک اور دوسرا جو ہے ایچ پوسٹ جو آئیٹم ہے اس کے لیے دوسرا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے دو انیمیشن ہو کیونکہ جب انیمیشن جتنا زیادہ ہو جائے اسنا اس کو مطلب آپ کسٹمائزیشن میں یا کوئی دوسرا ڈیوی پر اس کو کمپلیکسٹی ہوتی ہے اس کو ایشو زیادہ ہے کہ وہ کونس انیمیشن کس چیز کے لیے یوز ہوئے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لئے الگ انیمیشن بناو اس کے لئے الگ انیمیشن بناو ٹیم کے لئے میں کر دیتا ہوں یہاں پہ scroll into view start animation میں نے start animation یہاں پہ click کیا start animation میں نے click کیا اور یہاں پہ scroll into view یہاں پہ اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ move minus 30 اور start as initial state اس کے بعد ہمارے پاس ہے opacity یہ میں نے zero کر بیا یہ کیوں zero کیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب page load ہو جب section پہ آپ آ جاتے ہیں تو یہ مطلب show نہ ہو جب آپ اس پیج پہ یا اس section پہ آپ آ جاتے ہیں تو یہ اوپر سے یا نیچے سے اس طرح scroll مطلب ایک animation آ جائے اس میں move آ جائے تو میں نے اس کو opacity zero کر دی پھر اس کے بعد میں اس کو اس طرح کر دوں کہ اس کے کافی ایک duplicate لے لیتا ہوں ادھر سے اور اس duplicate سے یہاں پہ اس کو میں zero کروں اور دوسرا جو ہے یہاں پہ اس کی opacity جو ہے وہ ہنڈرٹ کروں تو opacity ہمارے پاس ہنڈرٹ پرسنٹ آ جائے گی اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو move ہے نیچے سے آ جائے تو آپ اس کو from bottom to top کر سکتے ہیں اور یہ اس طرح نظر آئے گی اچھا پھر ہمارے پاس ہے effect کے اندر تین different effects ہے ایک ہے interaction trigger دوسرا ہے class اور تیسرا ہے selected elements اگر آپ selected elements کے لیے یہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اگر آپ for example اس class پہ ہے already اسی team section کا جو title ہے section title تو یہ selected element جب میں کروں گا تو یہ صرف اور صرف اسی element پہ show ہوگا جو basically selected ہوگا کوئی دوسرا title یہ effect نہیں کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ class use کروں تو جتنے بھی website کے اندر یہ same class ہے centered heading to یہ اسی class پہ apply ہوگا یہ animation اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں interaction trigger use کروں تو پھر یہ جو ہے interaction trigger پہ apply ہوگا جو چیز آپ اس کے لیے مطلب یہ animation جس چیز پہ آپ apply کریں گے اسی اسی پی آئیں گے تو یہ مطلب ہر ایک کے لیے پھر آپ use کر سکتے ہیں اس کو میں save کروں اور اس کو میں اب آپ کے سامنے try کر دیتا ہوں اس کے لیے بھی یہ ہمارے پاس ہے scroll interview یہ ہے starting animation scroll interview یہ scroll interview تو میں نے basically section کے لیے بنایا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے لیے بھی use کروں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہو گیا اب اس کو میں try کر دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے میں دوسرا بناوں تو اس کے لیے duplicate لے لو اور اس میں سے آپ ان ساروں پہ click کر کے یہ جو ہے change target کرو تو یہ change ہو جائے گا اور یہاں پہ class use کرو class تو اس کو آپ پھر time بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں delay for example point 3 اور یہ جو ہے point 6 کر دو delay point 3 point 6 کرو اور یہ first one جو ہے اس کو بھی میں class کرو اور یہاں پہ delay point 3 point 6 یا یہاں پہ zero یہاں پہ point 3 اور similarly یہاں پہ zero یہاں پہ point 3 اب اس کا جو ہے result دیکھتے ہیں پہلے first اس کے بعد point 3 second delay اور دوسرا اس کے بعد انہیں میریڈ ہوگا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح تو اسی طرح آپ اس میں مطلب different طریقوں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اب اس کو for example میں یہاں پہ ایک دوسرا بناو scroll interview یہ میں جلی جلی بنا لیتا ہوں اس کو میں copy paste کروں اس طرح scroll interview اور یہ جو ہے same 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 image دوسرا same same basically آپ یہ یہاں پہ اس کے لئے کرو اور یہ جو ہے 0.9 0.6 اور یہ تو staken اس کو ڈبلیکیٹ کرو یہ 0.2 0.9 اور یہاں پہ اس پہ یہ ٹرائی کرو اور یہ جو ہے اس طرح اور یہ ہمارے پاس جو ہے چوتھا نمبر نمبر ڈبلیکیٹ کھاکی پیسٹ اور یہ ہے 1.2 1.5 اور اس کو میں ڈبلیکیٹ کرو تو بین کو یہ نظر نہیں آرہا اب اس کو یہاں سے یہ چینج ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو میں ٹرائی کرو یہ تھوڑا یہاں پہ مسئلہ آرہا ہے اور یہ اس لیے آرہا ہے کہ یہ جو کلاس ہے یہاں پہ بیسیکلی موو بعد میں آجائے اور دوسرا جو ایمیج اچھا یہ بیسیکلی اس کی لیے ہم نے انیومیشن نہیں بنائی نیم کے لیے تو یہ ہو جائے گا نیم اس کے اندر یہ ہمارے پاس شو کرے گا بیل دیکھا واہ تھی دیکھا اچھا اور اور پہر آپ 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 اپیسٹی موف یہ جو ہے ہمارے پاس یہ دونوں ادھر آ جائیں گے اس کے لیے اور یہ جو ہے اس پر ٹرائے اپلائے کرے گا یہ نیم پہ اور یہ تھوڑا سا میس منیج ہو گیا اب یہ سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ اپیسٹی زیرو ہے امیج اور یہاں پہ بھی تو موف جو ہے زیرو پہا جائے گا اور ادھر جو موف ہے وہ تیٹی ہے لیٹس سی تو یہ ہمارے پاس اس کا انومیشن بن جائے گا اس طرح یہ جو امیج ہے بیسکلی یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں دیکھ لے تیٹی 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 یہ امیج اپیسٹی اور ادھر جو اپیسٹی ہے وہ ہے زیرو میں نے ہنڈڈ نہیں کی تو یہ زیرو نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ہنڈڈ ہے یہ بھی ہنڈڈ ہے یہ بھی ہنڈڈ ہے یہ بھی ہنڈڈ ہے اور یہ بھی اس طرح آپ بیسکی ڈی بیگنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے کے ایشو کہاں پہ ہے اس کو آپ میرے پاس مطلب میں نے کافی سموت نہیں سے اس میں مطلب دکھائے اس کو آپ اور بھی سیٹ کر سکتے ہیں آفسیٹ آپ بنا سکتے ہیں اس میں اگر آپ یہاں پہ ایڈ کرے تو یہ اس طرح آپ کے پاس نظر آئے گا پھر یہ سیملیرلی میں اس طرح کرتا ہوں کہ سیم انیومیشن اس پہ بھی اپلائی کروں تو یہ اس پہ بھی اپلائی ہوگا اور اس پہ بھی اپلائی ہوگا اس طرح سموتیز آپ خود اس کو مطلب ایٹ کرو تو آپ کے پاس اس طرح سموتیز میں آ جائے گی آچہ تو بیسکیلی ہم نے اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کسٹومائزیبل انیومیشن یزنگ ویفلو اور میں نے ٹھائی بھی کہ آپ لوگ نے دیکھا ہے تو اس کو آپ فردر ڈیفرنٹ طریقوں سے خود ٹھائی کرے اور چیزوں کو لرن کرے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ